تو وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بات تشریح لکھی تھی آپ نے کس نے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی نے سینہ مبارک بالکل کھول کر میرے سینے سے لگایا اور بہت پیار کیا اور حاشیہ میں لکھا ہے اس سے مقصود بلا واسطہ اور بلا ہجاب اپنے کمالات باطنی سے فیض یاب کرنا ہے اور یہ عمر ظاہر کرتا ہے کہ حضرت مولانا مثل معصوم بچوں کے ہیں اور ہمارے پیارے ہیں اور اس کی نظیر شاہ نورددار کی حالت سے جو ملفوضات رضاقی کے سواب بانوے میں لکھی ہے کہ حضرت عبدالرزاق ہانسوی در مدعی شاہ فرمودان کہ شاہ نورددار عدیدام کے دارا غوثی حضرت فاطمہ زہرہ اور اسلامان چنان بازی میں قرت کہ اطفال در کنار مادر خود میں سازن جس طرح کہ چھوٹے بچے ماں کی گود میں کھیلتے ہیں تو شاہ نوردین کہتے ہیں کہ میں نے خواب اور کشم میں دیکھا کہ میں اسی طرح حضرت فاطمہ تو زہرہ کے گود میں کھیلتے ہیں اب اسی سلسلے میں آپ آخر میں یہ سنیں میرے پاس وہ واقعہ کے ساتھ بیان کرتا ہوں کیونکہ واقعہ بیان کرنے سے اصل حقائق وہ ذہن میں آ جاتے ہیں یہ میرے پاس اس وقت ہے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بہت عظیم صوفی گزریں اور ان کا موتن جیز جلال جنگ تھا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے نور الحضا اس کا ترجمہ فقیر نور محمد صاحب سروری قادری کلاچوی کے کلم سے پانچوی دفعہ انیسے چھتر میں شائع ہوا اور اس کا فوٹوکاپی میرے پاس ہے اور ناظرین سکرین پر بھی دیکھ سکیں گے یہ وہی ترجمہ ہے جس کے حاشے میں میں نے کلمہ کے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کلمہ بتایا تھا اور وہ کلمہ تھا لا الہ من کانا اللہ تانکانا یہ اس کے حاشے میں موجود ہے کہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے ایک دوسرے بزرگ سے کہا کہ میں نے سورہ مضمبل کا تو چلہ دیا ہے کوئی بات نہیں بنی میری کہنے کہ اچھا تم یہ کلمہ پڑو خیر اس میں جو لکھا ہے میں آپ کو سناتا ہوں مگر واقعہ کی شکر میں باقی ہوئی کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صوفی مداز رکھنے والے غالباً قادری فرقے سے تعلق تھا ان کا یہ چشتی تھے انہوں نے آتے ہی یہ بات کہیتے ہیں کہنے لگے کہ میں جماعت احمدیہ سے محفظ رکھتا ہوں لیکن مجھے ایک ایسا اسوال میرے دل میں ہے اس کا تصور کرتے ہی یہ خلجان اور طفان تعدادہ تھا احکاس کے وہ کشف میرے صاحب کو نہ آیا تھا اس کا اس کو میں پیش کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے اور میں نہیں سمجھتا کس احمدی کے پاس جواب ہو اگر ہے تو بتائیں آپ کیونکہ میرے رستے میں سب سے بڑا حائل یہ کشف میرے صاحب کا کہ میرے صاحب نے حضرت فاطمہ تزہرہ کے مطلب دیکھا کہ گوز میں لیے ہوئے ہیں تو اہل بیت میں سے امہات المومنین اور فاطمہ اور دوسرے ایک مطلب ایسا دیکھنا تو سب سے بڑی گستاخی ہے اور مسلمان تو اپنے جان کے بازی لگا دیتا ہے اور جماعت امدیہ کے خلاف استعال پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا حربہ آپ کے مخالفوں نے یہ استعمال کیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ سیعہ اور سنی دونوں کے جذبات کو بھارا جا سکتے ہیں اس کے وجہ سے اسی لیے ماظر نامے میں بھی جیسے کہ آپ نے بتایا ہے اس کو شامل کیا گیا ہے میں نے کہا باقی ہے کہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہ یہ کشف ہی اس بات کی جلیل ہے کہ بیسویں صدی میں اہلِ بیعتِ محمد کا سب سے بڑا عاشق بانیِ جماعت امدیہ کا وجود ہے یہ میں نے بات کری اور اس کے بعد یہ کتاب نور الحدہ جس کا ترجمہ حق نوائے کے نام سے شایع ہوا اس کے دسویں باب کی یہ عبارت پڑی لکھا ہے فقر کسے کہتے ہیں اور فقر کی کیا صورت ہے اور فقیر سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے یہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے الفاظ اور فقیر کن عامال اور عوال سے پیتانا جاتا ہے یاد رہے کہ پدامِ مسکِ وجودیہ اور تصور اسمِ اللہ ذات کے لیے کہ ذریعے طالب کے سر سے قدم تک تمام وجود ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا ابھی ماں کے پیر سے پیدا ہوا ہے یہ صوفیاء کی بہت پرانی اور نفیس اور روح پرورتاری ہے آگے فرماتے ہیں اور مشکِ وجودیہ کی پاکی اور برکت سے مجلسِ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نوری طفلِ معصوم کی شکل میں حاضر ہو جاتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سننے والے الفاظ ہیں میں سامین سے بھی نہیت عذب سے درخواست کروں گا کہ وہ سنے یا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جیسے پاک نفس اور سلطان اور اولیاء کے الفاظ ہیں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو فقر کی انتہائی مندر تک پہنچتا ہے اور مقدس بن جاتا ہے وہ ایک بچے کی مانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال لطف و شفقت اور مرمت سے اس نوری بچے کو اپنے اہل بیت پاک میں جناب امہات المومنین حضور حضرت فاطمت الزہرا حضرت بیبی خدیجت القبراء اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے لے جاتے ہیں جب انسان اس کے رسول کی میراج تک پہنچتا ہے تو جناب الہی سے اس پر کشفی حالت تاری ہوتی ہے اور وہ محمد رسول اللہ کی دربار میں حاضر ہوتا ہے اور پھر اس کے رسول کے نتیجے میں وہ مہات المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے بچے کی خدمت میں اور اس کا نام فرزند حضوری اور خطاب فرزند نوری ہو جاتا ہے یہ مقام اس کو ملتا ہے اور فرماسے ہیں کہ مجھے بھی یہ مقام حاصل ہوا اگر یہ دیکھتے ہیں کہ میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر اس فقیر باطن کو بھی آن حضرت اپنے حرم محترم کے اندر کمات شفقت اور مرمت سے لے گئے اور حضرت امہات المومنین حضرت فاطمت زہرہ خدیجت القبراء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اس فقیر کو دوس بھی رایا جنہیں سرواس پاطمہ نے نہیں بلکہ تمام مذہبات ابو تعالیٰات نے اور آن حضرت اور امہات المومنین نے مجھے اپنے نوری حضوری فرزند کے خطاب سے سر پراز فرمایا یہ دو سو چوبیس اور پچیس حفیہ اور آخر میں میں دو شیر سنان روی سمجھتا ہوں ایک شیر تو جماعت کے بہت مشہور شائل اگرچہ وہ آج کے نسل سے فرموش ہو گئے حافظ سلیم مٹاوی ان کا شیر ہے بڑے عجیب اور قیف الفاظ میں وہ خراج تحسین ادا کرتے ہیں تیرے صدقے تیرے قربان رسول عربی تیرے صدقے تیرے قربان رسول عربی تجھ سے جاری ہوا فیدان رسول عربی اور حضرت مصر مہور فرماتے ہیں کروڑ جاؤ تو کر دوں فیدہ محمد پر کروڑ جاؤ تو کر دوں فیدہ محمد پر کہ اس کے لطف و انعیات کا شمار نہیں ناظرین اکرام قومی اسمبلی انیس سو چوہتر کے بارے میں محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت کی تفصیلی گفتگو آپ سن رہے تھے ابھی یہ دلچسپ رداد جاری ہے وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے ہم آپ سے اگلی نشست تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی